السلام علیکم ویلکم تو ایڈمینشن سیکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس فورینزک سائنسز کے بارے میں بی ایس فورینزک سائنسز کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے اگر آپ اس میں ایڈمینشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا مارکس چاہیے کتنا آپ کا لیجیبیلٹی کرائٹریہ ہے کتنے آپ کے ڈگری ہونی چاہیے کتنی ایڈوکیشن لازم ہے کون سے ڈگری کے ساتھ آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اگر آپ بی ایس فورینزک سائنسز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایوریج فی کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے کتنی فی دینی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا میرٹ برنا ہے تو آپ کی فی کتنی ہوگی اگر آپ کو سکولرشیب ملتی ہے تو آپ کی فی کتنی ہوگی اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کتنے سال ہے بی ایس فورینزک سائنسز کے لیے کتنی یونیورسٹیز ہیں کتنے انسٹیٹوٹ ہیں جو کہ یہ پروگرام آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس فورینزک سائنسز کا پروگرام آفر کرتے ہیں اس کے بعد اس کے فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کے پاس فیلڈ کیا ہے ملکہ آپ کا کام کیا ہوگا کہاں پہ آپ جوب کر رہے ہوں گے کس دیپارٹمنٹ میں کس ٹائپ کی آپ کی جوب ہوگی جوب ڈسکرپشن کیا ہوگی اس کی سکوک کیا ہے اس میں آنے کے بعد آپ کو جوب مل جاتی ہے نہیں ملتی اس کا کام کیا ہے آپ کو کس لیول کا رینک ملتا ہے سیلری بیسیس کون سی ہوتی ہیں بیسک سیری آپ کو کتنی ملتی ہے سٹارٹنگ سیری کتنی ہے ہائیس سیری کتنی ہے اس میں آنے کے بعد آپ کو کمیشن ملتا ہے آپ آن لائن جوب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا جوب اپورٹنٹیز آپ کو کافی زیادہ ملتی ہیں پاکستان میں یا نہیں ملتی اس میں اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کی جوب کی بات کریں تو آپ کو کون سا سکیل ملتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو کچھ بتائیں گے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کا کیا کیا ہونا لازم ہے اور آپ اس فیلڈ میں کیوں نہ آئیں کون سے لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں اور کون سے اس میں نہ آئیں ٹھیک ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے بی ایس کہتے ہیں بیچلر آف سائنس کو فورینزک سائنس بیسیکلی فورینزک سائنس امرجنگ فیلڈ ہے اس میں بیسیکلی کریمینل ڈیٹیکشن ویڈ پروپر لا اینڈ جسٹیس جو فورینزک سائنس کا پروگرام ہے اس میں جو مجرم ہیں ان کو تاکو کیا جاتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے فورینزک سٹیڈیز کے ذریعے فورینزک سٹیڈیز ایسی سٹیڈیز ہیں جس کے ذریعے انسان کی ڈی این اے کو معلوم کیا جاتا ہے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں اس کو میچ کیا جاتا ہے بلڈ سیمپل لیے جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس گن چلتی ہے تو اس کا جو گولی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا اس گن سے چلی ہے اس نے نسینس سے چلی ہے یہ ساری چیزیں اس فیلڈ میں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ چند ایک باتیں بی ایس فورینزک سائنسیز کے بارے میں بتائی ہیں بی ایس فورینزک سائنسیز کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے اگر آپ بی ایس فورینزک سائنسیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو کتنے مارکس چاہیے بی ایس فورینزک سائنس کے پروگرام میں آنے کے لیے ٹھیک ہے وہ 50% مارکس ہیں ایف ایسی پری میڈیکل میں اگر آپ کے ایف ایسی پری میڈیکل میں 50% مارکس ہیں نہیں ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے الیجیبیل نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کا بیسیک الیجیبیلٹی کرائٹیریا کچھ اس طرح ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایوریج فی کتنی ہوگی اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بی ایس فورینزک سائنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر میں فی ہے وہ ستن ہزار سے نوی ہزار کے درمیان ہوگی ٹھیک ہے پر سمیسٹر کی اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ پبلک سیکٹر کی بات کریں تو آپ کی جو فی سٹرکچر ہے وہ 35 سے 45 ہزار روپے ہوتا ہے ابھی ایسا ہے کہ جو فی ہے فرینزک سائنسز کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی میریٹ پہ کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی فی نوی ہزار کی بجائے صرف دس ہزار ہوتی ہے ٹھیک ہے بیسک جو ٹیکسیز ایم ہو دینے ہوتے ہیں ان کو فل سکولرشپ مل جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ایوریج فی میں نے آپ کو بتا رہی ہے جو کہ نارملی یونیورسٹی صاحب سے چارج کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے بی ایس فرینزک سائنس بیسکلی میڈیکل کا یہ کہتا فیلڈ ہے جس میں آپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ چار سال ہوتی ہے فرینزک سائنس والے جو لوگ ہیں کیا وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں وہ نہیں لکھ سکتے بلکہ وہ اپنے نام کے ساتھ فرینزک سائنٹس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہےduکٹر نہیں لکھ سکتے فرینزک سائنٹس ضرور لکھ سکتے ہیں ڈیوریشن اس کی چار سال ہے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں چھے 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 مہینے کا ایک سمیسٹر آپ کو ہوتا ہے ایک سمیسٹر میں آپ سے mid term exam لیے جاتے ہیں final term exam لیے جاتے ہیں اور next semester میں آپ کو بھیج گیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا basic duration ہے اگر آپ کو forensic science میں آنا چاہتے ہیں کون کون سی universities ہیں جو پاکستان میں forensic science کا program offer کرتی ہیں ٹھیک ہے forensic science کی جو universities ہیں ان کی تضاعت پاکستان میں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن چند ایک ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں private sector کی کچھ universities ہیں کچھ government sector کی universities ہیں جس میں پنجاب university لاہور ہے یہ public sector university ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی university ہے ٹھیک ہے almost ابھی تک جو بھی program میں نے دیکھے ہیں اس میں offer کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی program ایسا نہیں ہے جو اس میں offer نہ کیا جاتا ہو البتہ mbbs وغیرہ نہیں کروایا جاتا ہے mbbs bds کیوں کہ ان کا medical calling نہیں ہے university والے سارے program کروایا جاتے ہیں UMT university of management and technology ٹھیک ہے لاہور private sector university ہے خوزہ گلام فری university ٹھیک ہے public sector university ہے علامہ اقبال open university private sector university ہے یہ forensic science کروا رہی ہے superior university لاہور private sector university ہے international Islamic university آئی آئی ایو اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی بہاولپور اور اسلام آباد والا campus یو باس university of veterinary and animal sciences لاہور اس کا campus ہے پتوگی میں campus ہے سارے campus اس کے بی ایس فورینزک سائنس کرواتے ہیں سوات و یونیورسٹی یونیورسٹی آف سوات جو کہ ہے حمدر یونیورسٹی کراچی میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی کروا رہی ہے لیاقت یونیورسٹی جو کہ لیاقت medical college ہے شاید اس کا جام چوروں میں جو کیمپس ہے ٹھیک ہے وہ کروا رہے ہیں فورینزک سائنسز کا medical college ہے اس لیے یہ بھی کروا رہے ہیں basically جو فورینزک سائنس ہے یہ major subject ہوتا ہے mbps کے students کا third year میں ٹھیک ہے اس میں وہ کافی زیادہ research کرتے ہیں فورینزک سائنسز کو لے کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ فورینزک سائنس میں اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں تو آپ کی job description کیا ہوگی آپ کہاں کہاں پہ جوبز کر سکتے ہیں اس field میں آنے کے بعد تو فورینزک سائنسز میں آپ job کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فورینزک سائنسز آپ بن سکتے ہیں پاکستان میں جو central bureau of investigations ہے اس میں آپ job کر سکتے ہیں فورینزک بیسیز پہ لاہ فیمز ہیں ٹھیک ہے بڑی بڑی لاہ کی companies ہوتی ہیں لاہ کے associates ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنی services دے سکتے ہیں پرائیویٹ میں پولیس department ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اس کے پاس hospitals ہیں فورینزک لیبز ہیں private آپ detective agency پناہ کے بیٹھ سکتے ہیں پنجاب forensic agency ہے وہاں پہ آپ اپنی services دے سکتے ہیں اس کے بعد CIA ہے وہاں پہ آپ اپنی services دے سکتے ہیں CID ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ agencies ہیں جو کہ کفی agencies ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنی services دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی جہاں پہ بھی کوئی بھی department ہے جہاں پہ مجرم کو پکڑنے کا کام ہو رہا ہے لوگوں کو جج کرنے کے پکڑنے کے ملزم سے سچ اگلوانے کے ساری باتوں کے ٹھیک ہے اس کی سیلری بیسک سیلری کی بات کریں private sector میں آپ کو کم از کم اسی سے نوی ہزار ملتا ہے اور public sector میں آپ کی جو سیلری ہے وہ سکتر سے اسی ہزار ہے والا private sector میں اس کی سیلری زیادہ ہے اور public sector میں اس کی سیلری کام ہے والا public sector میں تو وہ fix آپ کو ایک دے دیتے ہیں private sector میں آپ کا کام پہ experience پہ job opportunities جتنی یونیورسٹیز پاکستان میں forensic science کرواری ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو forensic science کا اچھا scope ہے ملک کے آپ کو ایزی لی job مل جاتی ہے public sector میں آپ کو پندرہ سے سکیل کے درمیان سکیل ملتا ہے اس کے لیے پورا ہے ان کا forensic اگر آپ forensic department میں لگنا چاہتے ہیں تو ان کا پورا ٹیسٹ ہوتا ہے پورا ایک پی پی ایسی تیسٹ کنڈیکٹ کرواتی ہے اگر اس میں آپ کو پاس ہو جاتے ہیں پورے پنجاب سے وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اچھی earning سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ facilities بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے main cities میں اگر آپ اس serve کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ فیلڈ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ crime والے جو سین ہے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے post matem کر سکتے ہیں لوگوں کے finger cream دے سکتے ہیں پندوقیں چلتی ہوئی crime scene دیکھ سکتے ہیں خود کوشیوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملک خود کوشی ہوئی ہے وہاں پہ آپ crime scene پہ پہنچے ہیں اور آپ کے اپنے ہوش ہی نہیں رہے تو آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں کرنڈی ٹھیک ہے اس فیلڈ میں وہی لوگ آئیں جو ایسے معاملات سے ڈیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی مزید informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھتی کا جزا کریں